بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مرمان نائد رحم کرنے والا ہے محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لئے کچھ طلب نہیں کرتے جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں جتنی بڑی خطاہ ہوگی اتنی بڑی عطاہ ہونے والی ہے تو شرطے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے ہیرو بھی ہیروین تک پہنچ جاتا ہے اور ویلن بھی صرف راستے کے انتخاب سے ایک ہیرو ٹھہرتا ہے اور دوسرا ویلن بھی اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر یقین کریں محبت اکرانے والی کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی میں تو کہتی ہوں کہ ہو سکے تو محبت بھی نہ مانگو مانگی محبت کا مزہ بگڑی اشراف جیسا ہوتا ہے اللہ تعالی جس کو اپنا آپ یاد دلانا جاتا ہے اسے دکھ کا الیکٹک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے دکھ کی بٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے پھر اسے نیک عمال خود بہت اور بہتشی سرزاد ہونے لگتی ہیں دکھ تو روانیت کی سیڑی ہے اس پر سابر شاکر ہو کر ہی چڑھ سکتے ہیں انسان کی سرشد کو یا تو خدا سمجھا ہے یا ابلیس انسان تو خود اپنی سرشد کو نہیں سمجھ پاتا تو جانتا ہے کہ انسان کا خمیر نیکی سے اٹھائے چور اچکا ڈاکو بدماش ساری عمر بدی کھمائے ایک توبہ کے وضو سے اس کی ساری بدی دل سکتی ہے بدی اس کے آئینے میں فقط ابلیس کے اکس کی طرح رہتی ہے اکس ڈالنے والا نہ ہو تو آئینہ پاک رہتا ہے محبت کی ابلین سرشاری میں ہی محبوب کی سرجری شروع ہو جاتی ہے اس کی عادتیں کردار، عقل، شکل، ماضی، مناسبتیں، مشغلے سب کی دجییں اڑائی جاتی ہیں نفقت کرنے پر قادر ازاد انسان نکتہ چین بن جاتا ہے اب آشک اور محبوب دونوں سچ کی بے نام تلوار لے کر پائر نکلتے ہیں اور جو ہی آشک کی آنکھوں سے اقیقت و اعترام کی یعنی کترتی ہے اس سے محبوب کچھ ایسی تیس مارخان نظر نہیں آتی یہاں سے محبت کا سبر خاردار جاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہے جسم روندہ جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا یہ پڑی لکھی لڑکیاں کتنی زدی ہوتی ہیں اپنی زدکی راہ میں وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے سے نہیں چوکتی اس سائنسی طور میں بھی انسان اسرار سے محبت کرتا ہے اندیکھی، انچاہی، انسمجھی منزلیں اسے کہتی ہیں اورت اللہ میں ڈوبنا جائے تو سارے پیاروں سمیت اس میں غرق ہو سکتی ہے لیکن مرد کے لئے حکم دوسرا ہے اللہ کے لئے خالی مکان کرنے کی شرط ہے سارے رشتے بہت نکال کر پھینکنا پڑتے ہیں حتیٰ کہ مرشد کی شبیہ بھی خارجہ اسخیال کر کے یکتائی سے رجوع کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ